بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالا ہے اور اپنی ڈی کمپوز والی مٹی اٹھا کے تھوڑی سی اس کے اندر میں نے ڈالی ہے بس اور یہ بیوٹی فل سی اس کو تھوڑا رینج کر دیں گے پتوں کو تاکہ یہ لیگی سا ہو جائے دو تین دن کے اندر یہ اچھی سی اپنی پودے کے اندر جگہ بنا لے گا اور اس کو اٹھا کے ہم بوٹل کو واپس ہی واپس اس کو اٹھا کے میں اس کی نیل کے اندر لگا دوں گی یہ اچھا سا ہنگنگ پلارٹ بن گیا ہے اور اگر میں کامیر کی اڈیسمنٹ کر سکوں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا دیکھیں بوشی سا بن گیا ہے بوشی بھی ہو گیا ہے اور اس کے اندر ایک پرپل ہارٹ کچھ عرصے تک یہ اپنی جگہ بنا لے گا بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اور دھیر سارے ہنگنگ پلانٹ بنا دیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے میں اسی چیز میں موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ اس چیز کے چکر میں نہ رہا کریں کہ پورٹ ہوگا تو ہم کریں گے کوئی بھی برانچ آپ ضائع نہ کیا کریں آپ اس کو ہمیشہ کسی بھی پورٹ میں یا ایٹلیس یہ بوٹلز بہت ایزیلی اویلی بھول ہوتی ہیں ان کے اندر ریپورٹ کر دیا کریں اور مٹی کی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے بہتنی ضرورت نہیں تھی تھوڑی سی مٹی سے اگر ہم اورگینک اپنا گھر کا پیلز وغیرہ کا سبزی کا بنائیں تو کار بیٹ سے ہم اچھی سی مٹی کا ارینج کر سکتے ہیں اور یہ پرانے پودل کے یہ نکال دیا کریں جڑانے میں کام آ جائیں گے بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیار کو خیال رکھے گا اللہ حافظ